مشن 24-7 دیکھ رہے سبھی درشکوں کا ایک بار فیڈ سے بہت بہت سواگت ہے نمشکار میں ہوں بلجیت سنگھ سمیں ہو گیا ہمارے اس خاص بلٹن کا جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز اور اس کے بعد دن بھر کی سبھی چھوٹی بڑی خبریں فٹا فٹا انداز میں تو آئیے سب سے پہلے نجل ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر جلے میں ڈی اے پی کی خات کی قلت کو لے کر جلہ پرساسن ہوا سکت ڈی ایم ڈھرمیندر پرتاب سنگھ نے جلہ کرشیہ دکاری اور سہائک آیوکت کے ساتھ کی بیٹھک ڈی ایم بولے خات کی کالا بازاری کرنے والے لوگوں کے خلاف این ایسے کے تحت کی جائے گی کروائی پوہیاں پولیس نے افہیم کی تذکری کرنے والے دو تذکروں کو کیا گرپتار آٹھ سو گرام سے زیادہ افہیم ہوئی برامد برامد افہیم کی قیمت انتر راشتیے بازار میں تین لاکھ روپیاں کی گئی پوہیاں تھنا شیطر میں دو موٹر سائیکلوں کی آمنے سامنے ہوئی ٹکر ہاتھ سے میں دونوں موٹر سائیکل سوار ہوئے گمبھی روپ سے گھائل گوتوال ہرپال سنگھ بالیان نے دونوں گھائلوں کو پہنچایا سرکاری اسپتال اور ساج امپور جلا جیل میں بھی دیپا والی تیوہار کو منانے کے لئے تیاریاں جورپ پر جلا کاراگار میں ساب سفائی کار چلہا یود دستر پر جلا جیل میں دھوم دھام سے منائے جائے گا دیپا والی کا تیوہار تو یہ تو تھی آج کی ہیڈ لائنز اور اب آپ کو دکھائیں گے دن بھر کی سب ہی چھوٹی بڑی خبریں فٹا فٹا انداز میں تو آئیے شوراد کرتے ہیں ہمارے اس خاص بولیٹن کی پویا پولیس نے افہیم کی تذکری کرنے والے دو تذکروں کو گرپتار کیا ہے پولیس نے تذکروں کے پاس سے آٹھ سو گرام سے زیادہ افہیم برامت کی ہے برامت کی گئے افہیم کی قیمت انتلاشتی ہے بازار میں تین لاکھ روپے آ کی گئی ہے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے نگوہی تھانا شیطر کے وکرمپور چکورا گاؤں کے رہنے والے رام لکھن اور راجویر کو گرپتار کیا ہے تذکروں نے بتا کہ وہ بدائیوں جیلے سے سستے داموں پر آبھیم خرید کر ساجامپور اور آسپاس کے چھیتروں میں مہنگے داموں پر بکری کیا کرتے تھے خلال پولیس نے دونوں ہی آبھیوکتوں کے خلاف NDPS Act کے تحت کارروائی کر انہیں جیل بھیج دیا ہے جیلے میں ڈی اے پی خات کی قلت کو لے کر پرساسن سکت نظر آ رہا ہے جیلہ ادھکاری دھرمیندر پرطاب سنگھ نے جیلہ کرشی ادھکاری اور سہائک آئکت کے ساتھ ساتھ شہائک نبھند سہیکارتہ کے ساتھ سمکشہ بیٹھے کی جس میں پایا گیا کہ جیلے کی 115 سہیکاری سمیتھیوں کے جریعے خات ویترن کا کام چل لہا ہے آبھی تک لگ بک 1500 میٹرک ٹرن خات کا بفر اسٹاک اپلابد ہے جو اگلے پانس دنوں میں سمیتھیوں تک پہنچ جائے گی اس دوران جیلہ دھکاری نے چتابنی دیا کہ خات کی کالابہ جاری کرنے والے لوگوں کی خلاف نیسے کے تحت کا روائی کی جائے گی ساجامپور جیلہ جیلہ میں دیپا والی کے توہار کو دھوم دھام کے ساتھ منانے کے لیے تیاریاں جو رو پر ہیں جیلہ کاراگار پریسر میں ساب سفائی کا کاریو دھستر پر چل لہا ہے جیل پریسر میں بندیوں کے بیچ سجا پرتیوگتہ بھی آئیوجد کی گئی جس کے لیے نو ٹیمیں بنائی گئے ہیں اور ہر ٹیم میں سو سو بندیوں کو رکھا گیا ہے جو کی ساب سفائی اور پتائی کا کاری کر رہے ہیں پویاں میں سرگھات سے کے دوران دو بائک سوار گھائل ہو گئے گھٹنا پویاں تھانا شیطر کے کھوٹا روٹ پر بھینسی ندی پل کے پاس کی ہے یہاں دو بائک سوار آمنے سامنے سے ٹکرا آ گئے سوچنا کے بعد موقع پر پہنچے کوتوال ہرپال سنگھ بالیاں نے اپنی سرکاری گاڑی سے دونوں گھائلوں کو سامدائک سواستے کے اندر میں بھرتی کر آیا یہاں دونوں کا علاج کیا جا رہا ہے دھن تیرس اور دیپا والی کے تیوہار کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج تھانا پرباری نگوہی ارمیند سنگھ چوہان نے اسٹاپ اور نگوہی تھانے کے سبی گرام پرہریوں کو مشتھان اور پٹھا کے وطریت کیے اس دوران گرام پرہریوں کو اپیل کی گئی ہے کہ وہ دیپا والی کے تیوہار کو آپسی میلجل اور سوہارد کے ساتھ منائیں ساتھی شیطر میں آراجک تطموں پر بھی کڑی نظر بنائے رکھیں ساجامپور میں یونائیٹڈ ٹیچرز ایسوسییشن کے کارکرتہ آج کلکٹریٹ پہنچے یہاں انہوں نے سچکوں کی تمام سمسچوں کو لے کر یہ گیا پنجیلا پر ساتھن کو دیا گیا پنج دے کر سچکوں نے بتا کہ کٹرا خودا گنج کے ادھیشتھان پر تینات بابو کو بی ایسے کاریلے میں بٹھایا جا رہا ہے جس کے چلتے سچکوں کو اپنی سمسچوں کے نستارن کے لیے بی ایسے کاریلے کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں اس کے علاوہ میں ویڈیالے میں نرچھن کے نام پر بھی بھاگی ادھکاریوں دوارہ سچکوں کا مانسک اور آرثک سوشن کرنے کا بھی آروپ لگایا گیا ہے اس دورہ نو سمسچوں کو لے کر ایک گیا پنجیلا پر ساتھن کو دیا اور سبھی سمسچوں کا نستارن کرائے جانے کی مانگ کی گئی ہے کسان کلیان چھاتر صاحبہ نے اساس کیے اور ساس کیے ویڈیالوں کے ساتھ ساتھ مانک ویہین چلائے جا رہے کوچنگ سنستانوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کو لے کر گیا پنجیلا ہے سنگٹھن کے جلادھیت سپن سرما نے جلادکارو کو گیا پنجیتوے بتایا کہ ایسے سنستان جو کی مانک ویہین ہے اور چھاتروں کی جیون کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں جاج کر ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے پوائن تھانا شیطر میں سڑک حادثے میں ایک ویقتی گھائل ہو گیا گھائل کو پوائن کے سرکاری اسپتال لائے گا یہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے بتایا جارہا کہ کھڑار تھانا شیطر کے کھانپور کر رہیا گاؤں کے رہنے والے ستی پرکاش کسی کام سے پوائن آئے تھے وہیں گھر واپس لوٹتے سامے گنگسرا گاؤں کے پاس ان کی بائیک کو کسی نے ٹک کر مار دی حادثے میں ستی پرکاش گھائل ہو گئے گھائل کو 108 ہمبولین سے پوائن کے سرکاری اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تلہر پولیس نے ایک وانچیت وارنٹی کو گرپتار کر نیالے کے سمجھ پیش کیا ہے پولیس نے گوورسنڈا گاؤں کے رہنے والے بلرام کو گرپتار کیا ہے بتایا جارے کہ آبھیوکت کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں بھائے وانچیت چللا تھا پولیس نے آبھیوکت کو گرپتار کر نیالے کے سمجھ پیش کرتے ہوئے جیل بھیج دیا ہے دیپاولی کے تیوہار کے موقع پر آتی سواجی کی دکان لگنا بھی شروع ہو گئی ہیں اس کو لے کر پولیس پرساسن بھی اپنی تیاریوں کو مکمل کرنے میں جھٹا ہوا ہے جلال آباد کے کاکوری شہید انٹر کولیز میدان کو پٹھاکوں کی دکان لگانے کے لیے چننیت کیا گیا ہے آج ایس جیم اور سی او نے دکانداروں سے ملاقات کر آوشک دیسا نردیش دیئے ادھکاریوں نے نردیش دیا ہے کہ سبھی دکاندار نیموں کا پالن کرتے ہوئے پٹھاکے کی بھی کری کریں تیر اندازی میں اتکرشت پردرشن کرنے والے کھلاڑیوں کو آج سممانت کیا گیا بریلی میں آیوجت ہوئے دھنو دھر اسمیت چوہان بریلی منڈل اسکول گیمز میں بہتر پردرشن کرنے والی کھلاڑیوں کو پرمان پتھر اور پروسکار دے کر سممانت کیا گیا جلال دکاری دھرمیندر پرتابچی نے اتکرشت پردرشن کرنے والی کھلاڑیوں کا اتصا وردن بھی کیا یہ جانکاری چیلا تیر اندازی سنگ کے مہا سچیو مردل کمار گپتہ نے دی لودھی کلیان سیوہ سمیت کے کارکرتہ آج کلیکٹریٹ پہنچے اس دوران انہوں نے مہامہیم راجیپال کو سمبودھ دے گیاپن سٹی مجیسٹیٹ کو دیا گیاپن کے مادھیہم سے دلی جیسی سچھا ویوستہ اترپردیس میں بھی لاغو کرنے کی مانگ کی اور سواستے سیوہوں میں سودھار کرنے کی مانگ کی ہے اس کے علاوہ لوڈھی سماج کی جاتیا جنگردہ کرانے کی بھی مانگ کی گئی ہے دیے گیا 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 پن میں سات سو ترییں مانگو کا نشتارن کرانے کی بھی مانگ کی گئی ہے کسان کلیان مہا سنگ کے کارکرتہ کلیکٹریٹ پہنچے یہاں انہوں نے تمام سمسیاؤں کو لئے کر جلیادکاری کو سمبودھ دے گیاپن سیٹی مجیسٹیٹ کو دیا گیاپن کے مادھیم سے جلے میں کئی جگہ پر اوور ریٹنگ بیچی جاری خاد پر روک لگائے جانے کی مانگ کی ہے اس کے علاوہ جلال آباد میں گلہ مڈی میں اوید روپ سے اناج کی اوصولی کا عاروپ لگایا گیا ہے کسانوں کا کہنے کے اللہ گنج نگر پنچائت میں ڈاک گھر اور بینک ہونے کے بابجود بھی آدھار سینٹر نہیں ہے جس کے چلتے شیطر کے لوگوں کو کئی کلومیٹر دور تک آدھار سہی کروانے کے لیے جانا پڑ رہا ہے سردار پٹیل ہندو انٹر کالیز میں آج سردار پٹیل آچارے نریندر دیو جینتی سمارہو کو لے کر ایک سمچھا بیٹھک سمپن ہوئی بیٹھو کو سمبودیت کرتے ہوئے ویدیالے پرمندھک راجیو کمار کھنہ نے کہا کہ کالیز میں کل شام پانچ بجے سردار پٹیل اور آچارے نریندر دیو جینتی سمارہو کا آئوزن کیا جائے گا یا مکہ آتیتھی کے طور پر ویدی منتری سرے سمارہو کھنہ اور ویسیشت آتیتھی کے طور پر سانسد عرون کمارسا گرسامل ہوگے اس دوران ہائی سکول اور انٹرمیڈیر پرکشہ دوزار چوبیس میں پہلا ستھان پانے والی چھاتروں کو پرسکرت بھی کیا جائے گا موسیقی